مطری نریندر موڈی جی کو تو کچھ دن کچھ دن سنیاز لے لینا چاہیے راجنیت سے اور راجنیت سے سنیاز لے کے فیہار کے مکھ مطری آدرنی نتیس کمار جی سے آگرہ کرنا چاہیے کہ ہم کو اپنے انڈر میں ایک سال کا ٹریننگ دے دیجئے کہ کیسے کام کیا جاتا ہے اور کیسے کام کر کام کرنے کی بات تو چھوڑ دیجئے کہ انڈر کی سرکار مہار کا اور دیس کے حق میں ایک بھی بات جو گریوں کے حق میں وہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہنے کی تو مہاں سیتہ جی کا مندر ہے وہاں سیتہ جی کا مندر کا پورا جن کو دھار کرانے کا کام نتیس کمار جی نے کیا تو کہاں نتیس کمار جی اس کا پرچار کر رہا ہے دیس میں اگوزت آباد کال ہے ایورجنسی ہے کسی کو بھولنے کی آزادی نہیں ہے کسی کو کام کرنے کی آزادی نہیں ہے اور یہ یہ اگوزت آباد کال سے اگر کوئی مکت کرائے گا تو یہ دوہجار چوبیس کا چلاؤ اس دیس کو آباد کال سے مکت کرائے گا آپ بتائیے پورے دیس چی کے نیک ایسر کی سرکار میں کسی کو رکھا دیا ہے کیا ہوں تو کہاں کے بتائیے اگر کسی کو ملا ہو تو نہیں ملا ہے اگر کسی کو رکھا دی رہے ہیں ڈاکھ تین لاکھ شکشوں کی بہالی پیچھے تیز رے چاند بہیلے ہوئی رجگانت دینے کا طریقہ یہ نہیں ہے یہ رجگانت دینے کا طریقہ ہے کہ چناؤں میں آئیے اب بھاسن دیجئے کہ ہم دو کروڑ پرتی ورس لوگوں کو رجگان دیں گے آج آپ دینے کا باری آیا جیرو بٹا سننا کا کہ کیندر سرکار گریبوں کے حق میں جو یوجنا کیندر سرکار کو بھیجنا ہے اور جس کا ڈھول جس کا ڈھول دین بھر سوہ سے لے کے سانج تک کیندر کے سرکار کا سب منتری ڈھول بجاتے رہتے ہیں اس کی چرچہ وڑھونے کی کتین سال سے مغیقہ کئی کروکہ نہیں آیا اگلا آپ کی ج готов کو بھیجنا ہے اس کی تکttے وض! جس کا جور ہونتا ہے مغیقہ ک Bel bir اگلا آپس بھیجنا ہے ابھی صرف بھن جی کر رہےligt कि کوئی بات کرنے کے لیے سننے کے لیے کوئی نرنے کے لیے کوئی بات کھانے کے لیے تیار نہیں الے صرف بھن جی ہم لوگ تو لوگ سواہ میں اور راز سواہ میں اللہ کرتے کرتے تھا گئے کام کرنے کی بات تو چھوڑ دیجئے کیندر کی سرکار مہار کا اور دیس کے حق میں ایک بھی بات جو گریوں کے حق میں ہے وہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کرنے کی تو بات سننے پیسے کرنا نہیں ہے بات منانا ہے بات سبح سے ساتھ تک ٹی وی دیکھتے ہیں نا ٹی وی دیکھا ہوں نا تو نگاہوں میں کہا ہوں رہے ٹی وی ہو نا سب کے آپ تو بیجلی چل گئے لو رہاں میں تو سب لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں کیا دیتا رہتا ہے بودے سے ساتھ تک پروچھا بودے سے ساتھ تک پروچھا اور وہ ہی خدان منتری کر رہے ہیں جہاں نے گریبی ہٹا دیا اور اٹھااسی ہٹا اٹھااسی لاکھ پریبار آج بھی اس دیس میں گریب ہے یہ وہی کہا رہے ہیں کہ ہم گریبوں کو مکتہ ناج دے رہے ہیں ارے آپ کونچہ ناج دے رہے ہیں بہی دے رہے ہیں آپ کونچہ دے رہے ہیں کچھ نہیں دے رہے ہیں آج کل ایک بات دے رہے ہیں آج کل نیا ایک پیسن چلا آج کل نیا پیسن چلا صبح سے سام تک بیوی کھولیے گا تو رام مندر کی چرچہ ہو لے بہت اچھی بات ہے رام مندر کی چرچہ کریں گریبی گریبی والے لوگ پھٹی بھیک کریں بھرا دیس لیکن رام تو سب کے دل میں بستے ہیں ہم لوگ تو اس میں بستو آس کرتے ہیں سب دھرم کا سبھی دھرموں کا سمبان کرتے ہیں سبھی دھرموں کے پرتی آدھر کا باؤ رکھتے ہیں ہم سب لوگ تو سبھی دھرموں کے پرتی آدھر کا باؤ رکھتے ہیں اور ہم سب لوگ ہم سب لوگ رام نومی پہ اپنے اپنے گھر پر آجا کرتے ہیں اور رام نومی کا پرتی آدھر کرتے ہیں رام کے تو سب لوگ بھکتے ہیں رام تو سب کے زینب ہے بھجرنگ والی کے طور پر اگر آپ کو کوئی زینب چیر کے دکھائے گا تو رام تو سے ملے جائے گا تو تو اس کو بھوٹ سے کیا لینا دینا ہے بیا بھوٹ سے کیا لینا دینا ہے رام تو سب لوگ کے ہیں بھدوار اس کا جو مارکیٹنگ کر کے اس کا گرینٹ کھلے آپ اپنے کھاتا میں کائے نہ لنچ جاتے ہیں ندیش کمار جی نے تو یہاں پورا دھام ہے سیتا مڑی میں وہاں سیتا جی کا مندر ہے وہاں سیتا جی کا مندر کا پورا جرم و دار کرانے کا کام ندیش کمار جی نے کیا تو کہاں ندیش کمار جی اس کا پرچار کر رہے ہیں کہ ہم اس کا کام یہی کام کر دیا کہاں جی نور بھوٹ سے تک ٹی وی پرچار کرتے ہیں لیکن ٹی وی چینل کے لوگ کو بھی کیا کریں یہاں جو پترکار لوگ ہیں کئی چینل کے ہوں گے ان سے کوئی سکھایت نہیں ہے ان کا تو کوئی کامی نہیں بچارے کئی کیا کریں کچھ بھی بھیجیں گے اس کو وہاں پھاڑ کے پھنک دیا جائے اور وہ ان کو وہاں سے آئے گا کہ یہی چلانا ہے تو یہ مجھو رہے کیا کریں گے نہیں کریں گے کہ ان کے مالک یہاں سکھائی پہنچے گا ان کے مالک یہاں ہیڈی پہنچ جائے گا ان کے مالک کو انڈرم ٹیکس کا نوٹس مل جائے گا کسی بھی بچارے ٹرے ہوئے ہیں اس دیس میں اگھوست آباد کال ہے ایورجنسی ہے کسی کو بھوننے کی آزادی نہیں ہے کسی کو کام کرنے کی آزادی نہیں ہے اور یہ یہ اگھوست آباد کال سے اگر کوئی مکت کرائے گا تو یہ دوہجار چوبیس کا چلاؤ اس دیس کو آباد کال سے مکت کرائے گا نرمے ہاں دوگر کوئی کام آفتہ نہیں کیا آباد آئیے مہنگائی ہے کی نہیں پڑھا ہوا کہ مہنگائی ہو کی نہیں ہو ہرے مہنگائی ہے کی نہیں ہے کبھی ٹی بی پر جاتا سوے ہے کہ مہنگائی کیسے کم کیا جائے اس پر آدھر میں بھان ملکی جی کی سرکار کا کوئی ملکی ایک سبت بولتا ہو کہ ہم مہنگائی پر کیسے نیترم کریں گے نہیں بولے گا نہیں بولے گا اس لیے کہ وہاں تو کام کرنا ہے وہاں تو کام کرنا ہے اس لیے پر روزگار ہی ہے روزگار کے لیے مہنگائی پاس کر کے بھٹا کر رہے ہیں آپ ہم بتائیے پورے بیششی نے نیترم کی سرکار میں کسی کو روزگار دیا ہے کیا ہم دکھا کے بتائیے اگر کسی کو ملکی لاؤ تو نہیں ملا ہے نیتیس کمان کی روزگار کر رہے ہیں نگھتی ناکھ سکشوں کی بہالی پوچھیں گے تو کہیں گے کہ جناو کی ٹائم میں جملہ کہا جاتا ہے نیتیس کمان کی آپ کے سامسک رہے ہیں پانچ کرم آپ کے سامسک رہے ہیں ہندیس کمان کی آپ میں سے ایک آدمی بتائیے کبھی انہوں نے کچھ جملہ کہا جو کام کرتے ہیں وہیں وہ بولتے ہیں جو بولتے ہیں وہ کام کے بہلے نہیں بولتے ہیں یہ ہندر ہے یہ ہندر ہے کام کرنے کا طریقہ تو دیس کے آدھرنیے پتھان منتری نویندر موڈی جی کو تو کچھ دن کچھ دن سنیاس لے لینا چاہیے کہ ہم کو اپنے انڈر میں ایک سال کا ٹریننگ دے دیجئے کہ کیسے کام کیا جاتا ہے اور کیسے کام کر کے سرجمین پر اتارا جاتا ہے ان کو تو چاہیے نیتیس کمان جی سے پہشکشل ہے کہ کیسے کام کیا جاتا ہے یہاں میں نیتیس کمان جی نے انیس سال میں جو کام کر کے دکھایا کہ آپ کا بھیلچی کا سڑک نہیں ہل تھا کون حال میں ہو بھیلچی کے سڑک ہرناؤ سے سکھ سوارا سڑا کیسے تھا آج دیکھئے چکا چک سپتر کے سپیڈ میں ہرناؤ سے دس منٹ میں آپ بہت جاتے ہیں پٹنا سے ہم لوگ چلے سبا گھنٹا میں بہت گئے یہ کام کرنے کا طریقہ اس کو سیکھنا چاہیے آدھرنی بردان منتری جی کو اس کو کام دھنٹا چھوڑ کے نیتیس کمان جی سے ٹریننگ لینا چاہیے کہ کیسے کام کیا جاتا ہے اور کیسے جنتا کی سیوا کی جاتی ہے بات بنانے سے جنتا کا سیوا نہیں ہوتا ہے کام کرنے سے جنتا کا سیوا ہوتا ہے اور یہ کام نیتیس کمان جی نے 18 ورہتوں میں کر کے دکھا دیا ہے اور 18 ساتھ میں نیتیس کمان جی نے سرجمین پر کام کر کے دکھا دیا تھا جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے یہ لو مو مٹھا کرو آج میں نے اپنا جوب چھوڑ دیا اب ہم پرنیاں واپس جائیں گے جوب چھوڑ دیا ہے مطلب یہ گھر کیسے چلے گا ہم کریں گے کیا اور ماں بابو جی کیا بولیں گے اس لیے میں ایک اور مٹھائی کا ڈب بالا ہے اپنے بزنس کے لیے لون اپروو ہو گیا ارے لون اپروو ہو گیا وہ تو ٹھیک ہے لیکن پرنیاں میں ہم رہیں گے کہاں اپنا گھر بھی تو نہیں ہے وہاں اس لیے تو ایک اور مٹھائی کا ڈب بالا الگ سے لائے ہو اپنے پرنیاں میں گھر لے لیا ہے پرنیاں کے e-homes panorama میں پرنیاں میں panorama گروپ لے کر آئے ہیں e-homes panorama بڑا گھر آلیشان زندگی اور اتیادھنک سویدھاؤں کے سنگ اڑے اڑے آپ کیوں مو مٹھا کروا رہی ہو کیونکہ ہم گھر واپسی جو کر رہے ہیں گھر واپسی کی خوشی پرنیاں میں e-homes panorama کے سنگ e-homes panorama Luxurious Lifestyle Redefined